بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو سیاست دری کی دری رہ جائے سو آج ہم موجود ہیں ددرا یوسی رنسی کے میں اور آپ کی ملاقات ایک ممتاز بزنسمن سماجی سیاسی شیسی ایسے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز جب سے کیا تب سے یعنی نائنٹی سے وہ تارک تارڈ صاحب کے ساتھ ہے ان کا ایک مکمل سنگ دڑا ہے تارک تارڈ صاحب کے ساتھ ان کا سنگ دڑا جو ہے ان کے فادر کی وجہ سے بھی تھا خاجی دیدار بخش مرہوم اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے سب سے پہلے ان کا سنگ دڑا تارک تارڈ صاحب کے ساتھ تھا اور وہ کمپین بھی کرتے تھے ان کی تو آئیے آپ کی ملاقات حافظ عظمت اللہ صاحب سے کرواتے ہیں جو سینئر رہنمہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ددرا کے رہنے والے ہیں اور سماجی سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ بزنسمن بھی ہیں آسرام نکم جی کیسے آپ والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈاک صاحب آپ کا اور مباشر صاحب کا ددرا میں خوش آمرید کہتا ہوں اور انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مل ناچیز کو اتنا ٹائم دیا اور یہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو کیا جائے سیاسی لحاظ سے سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سیاست عبادت ہے اور اگر ایم این اے ایم پی ایز کے ساتھ ساتھ ایک ریپریزنٹیٹیو کی طور پر رہنمہ کی صورت میں گاؤں میں اگر نمائندے یا ٹیم نہ ہو تو کوئی بھی اتنا ایکٹیو ہو کے ورک نہیں کر سکتا آپ کا سیاست میں انٹرسٹ کب پیدا ہوا سیاست میں انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے خاندان سے ہی چلا آ رہا ہے کیونکہ میرے ابا جی اور مامو جان حاجی محمد اکرم صاحب کا چیئرمن صاحب وہ بھی جو ہے تقریبا انہوں نے دو تین ایلیکشن جو ہے نا وہ لڑے ہیں وہ زلا میمبر بھی رہے ہیں اور چیئرمن بھی رہے ہیں تو اس لئے حاج سے سیاسی جو ہے نا وہ تو تقریبا ہمارے دو تین دائیوں سے سیاسی جو ریلیشن چل رہا ہے اس لئے حاج سے یہ تو ہمیں وراست میں ملا ہے تو میں نے بقاعدہ جو ہے نا وہ دو ہزار سات کا جو لیکشن تھا اس میں جو یعنی کہ کھل کر سامنے یا کمپین یا یہ کوئی ریلی یا جلسہ وغیرہ کروانا یا اس کی نمائندگی کرنا تو وہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ جو صحیح جو میں نے خود جو کیا نا وہ دو ہزار سات سے شروع کیا ہے مرکم صحیح تو یہ تو بہت پرانا رشتہ ہے یہ سیاسی بھی نہیں بلکہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایک گریلو رشتہ ہے یعنی کہ فیملی رشتہ ہے سیاسی سے اٹھ کر بھی جب سے وہ انہوں نے الیکشن ہمارے الکے سے لڑا ہے جب بھی لڑا ہے ان کو کامیاب بھی کروایا ہے اور جو ہے نا وہ نائنٹین نائنٹی نائن سے ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کے بڑے گرے ریلیشن تھے اللہ پاک ان کی محفظ کرے ہمارے بزرگوں کو تو اس لحاظ سے جو ہے نا بلکہ ان کی یہ نصیت ہے کہ آپ نے جب تاک چاہدری آسان دہتھر صاحب اور دہتھر صاحب الیکشن لڑتے ہیں یہاں سیاست میں رہتے ہیں تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے بلکہ صحیح اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایم ایلن کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیس کیا اور چونکہ اس لحاظ سے پھر نائم بوٹا صاحب جو ہیں آپ کی یوسی کے چیرمن رہے بینگ سیاسی معاملات یا اس طرح دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے کام ترکیاتی یا فلاحی آپ کے گاؤں میں کیے جہاں تک کاموں کا تعلق ہے وہ تو ایم پی ای کی تو بات اگر کریں تو وہ تو نائنٹیس سے ہی ہمارے گاؤں میں ان کا جو ہے نا ایک ترکیاتی کاموں کے لحاظ سے جو بڑا ایک سنیری دور یا سنیری عروب میں لکھا جائے تو وہ کام نہیں ہوگا کیونکہ سب سے پہلی سڑک جو ہمارے گاؤں میں تب بنی تھی یہ کانگ چننن سے لے کے دودراہ میں تو وہ محمد ترکتر تب نہیں بنوائی تھی اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں سکول جو ہے نا وہ پہلے لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک ہی ہوتا تھا پرائیمری سکول تو وہ بھی نائنٹیس میں چودری احمد مختار تب یہ الکا ایک ہوتا تھا انہیں ایک سو آٹھ ہوتا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے بزرگوں کی وساطت سے وہ سکول ایک گرز سکول ساب سے پہلے جو ہے نا وہ تب پیپلز پاریٹی میں یہ ہوتے تھے تو ان کی وساطت سے جو ہے نا سکول بنایا گیا تو جہاں تک یہ پچھلے دوزار پندرہ سے یا یو سی رنسین کے والے سے بات کریں تو تب بھی کافی کام ہوئے ہیں اتنا فانڈر جس لیہا سے ان کو ملا ہے یا یونین کاؤنسل کو ملا ہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں جو میں نے انیلسز کی ہے یہ جو لاسٹ جو گزرہ الیکشن دوزار پندرہ سے دوزار انیس کا یہ ابھی جو چال رہا ہے یہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں تو مجھے لگتا ہے جو اختیارات ملنے چاہیے تھے نمہندو کو چیئرمین کو یا کاؤنسلرز کو میں خود بھی کاؤنسلر ہوں ابھی بھی اسی ٹائم کے دوزار پندرہ سے دوزار انیس تو وہ گورنمنٹ نے نہیں دیئے نہیں دیئے اختیارات جو اختیارات دینے چاہیے تھے یا جتنے فانڈ ملنے جیسا کہ مشہرہ دور میں تھا وہ نہیں دیئے انہوں نے تو کام تو ہوئی ہیں بھٹا صاحب نے بھی کروائی ہیں تو جتنے کام چود احسند دہوتر صاحب اور تارکتر صاحب نے کروائے ہیں ہماری اس یو سی میں وہ کسی نے نہیں کروائے بلکل صحیح جو صاحب آپ کے سنگدڑا احسند دہوتر صاحب کے ساتھ بھی رہا جس طرح سے تارکتر صاحب کے ساتھ تھا تو انہوں نے آپ کی یو سی میں ایسا کون سا مخصوص کام کیا اور تارکتر صاحب نے ابھی آپ کے کون سا ایسا مسائلی کام کیا جو بہت بڑا درینہ ایشو تھا آپ کے سامنے ابھی بھی یہ روڈ سٹارٹ ہوا ہوا ہے پچھلے دنوں اس کا جو ہے نا افتتاہ بھی ہوگا ہے ہم نے ہی کروایا ہے وہ سارا پروگرام تو یہ جو ہے نا تقریباً پچھلے آپ سمجھیں بارہ چودہ سال سے جو ہے نا یہ پورے علاقے کا ایک درینہ مسئلہ تھا اور خصوصاً اہل دودرا کا بہت زیادہ مسئلہ تھا کیونکہ گوہوں کے اندر سے کافی سر خراب تھی اور جب بھی بارش وغیرہ ہوتی تھی تو کیچڑ وغیرہ یہ وہ کافی رستہ خراب ہو جاتا تھا کوشش یہی تھی کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو یہ سر روڈ جو ہے نا اس کا کوئی حال ہونا چاہیے ہم جب بھی گئے ہیں الیکشن کے بعد یا الیکشن میں بھی جب کمپین چلائی ہے تو تارد صاحب نے جو بھی وعدے کیے تو ان میں سے یہ سب سے بڑا بادہ تھا ان کا اور الحمدللہ انہوں نے یہ پورا بھی کیا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے چودریہ سندر تھر صاحب ان کی بڑی کاوش ہے اس میں کیونکہ یہ روڈ سیروت ادھر آوالو کا لنی پوری یونین کاؤنسل کا ہے جو کالیاں سے لے کے منگوال تک جاتا ہے تو یہ الحمدللہ سٹارٹ ہے اور یہ تقریباً بیس کروڑ کا پروڑکت ہے اور یہ بلکل امید ہے کہ بہت جلد جو ہے نا پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا پانچھے ماہ تک اور تو اس میں چودریہ آسن صاحب دوہتر صاحب جو ہے چیرمین یوسی نارنگ کے اور اچھر زکاة کمیٹی کے چیرمین بھی ہے منڈی بالدین کے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے سپیشلیس روڈ کا کیونکہ ان کی کامشنی صحیح یہ بنایا ہے جس طرح سے وہ زکاة اچھر کمیٹی کے چیرمین ہیں پورے ڈسٹک میں تو ڈسٹک وائز سے اگر دیکھیں یا بات آپ کی یوسی رسیم کے اور خاص طور پر ددرا کی کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ہاندانوں کو جو نیڈی ہیں پور ہیں جن کو مستفید کیا جا رہے ہیں جو صاحب ابھی تو ٹھیک ہے وہ تو اچھر زکاة کمیٹی کے چیرمین ہیں اس لئے اس لئے میرا جہاں تک تعلق ہے یا خیال ہے جو ہے نا تو مجھے یقین ہے وہ پوری مانداری سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنا ذاتی کو انٹریسٹ یا بزن یہ تو سیاست سے لینا دینا نہیں ہے ان کا یہی شیوہ کے خدمت کرنا تو مارے گوہ میں بھی کافی خاندان جو اس قابل ہے ذکار لینے کے وہ مستفید ہو رہے ہیں تو باقی پورے حلکے میں پوری یو سی میں پورے زلہ میں جو لوگ ہیں مستحق ہیں چاہے ان کے گھر آکے وہ ہار ویکنڈ پہ آتے ہیں اپنے گاؤں میں تو ان کے ساتھ جس کسی کا مسئلہ وہ جس کا سکرٹ وہ پورا کرتے ہیں یا دفتر میں جائیں پھر بھی تو وہ بڑے امانداری سہی ہے جو ہے نا آپ نے ذمہ داری نباہ رہے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کوتائی کر رہے ہیں بلکل صحیح حفیث صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلدیاتی نظام ٹوٹل چینج ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مکمل چینج کر دیا اور ابھی ریسنلی آئی کی بلدیات کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے نیبر ہوت بنی ہے یا ویلیج کونسل بنی ہے یا سمہلنگ کے مطلب جو ہے وہ میر ہوں گے یا میر ہوگا اس سے ڈسٹک کے وائز دیکھا جائے تو عوام کے لیے اس میں فائدہ ہوا ہے یا لوس ہوا ہے ایتنا سمجھتا ہوں سیاست کو یا یا اس پورے ڈھانچے کو جہاں تک میرا نالج ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یا جو پورا ڈھانچہ بلدیاتی لیکشن کا چینج کیا انہوں نے تو میرے حال میں یہ بیتر ہے کیونکہ باہر کے ملکوں میں بھی یہ ہی ہے کہ ویلیج کونسل تک جب جاتے ہیں جتنا نمائندوں کا فاصلہ کم ہوگا اوپر لیول تک اتنا جو لوگوں کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا جو اختیارات ہیں وہ بھی نمائندوں کے پاس آئیں گے ظاہر ہے جب ایک بندے نے پندرہ بیس گھووں کے دیکھ بال کرنی ہے یا ان کے معاملات دیکھنے ہیں چلانے ہیں تو جب ایک بندے نے جسٹ ایک اپنے گھووں کا بننا ہے یا معاملات دیکھنے ہیں اس کے مسائل دیکھنے ہیں سننے ہیں کرنے ہیں تو میرے حیال میں وہ جو اپنے ایک گھووں کا ہوگا وہ زیادہ ہی دی رہے گا تو اختیارات بھی زیادہ ہوگی اور وہ جلدی آلوں گے میرے حیال میں یہ بیسٹ رہے گا کرنا چاہیے اور اس کا پیٹی یا عمران آہان کو کریٹ دینا چاہیے اچھا ددرا کی اگر بات کریں تو ددرا میں آپ کو اور کون کون سے ایسے مسائل نظر آتے ہیں جن کا واقعی فور ہی حال ہونا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایم پی اے صاحب یا ایمین صاحب کے گوشت گزار کیے جائیں ددرا میں مسائل تو ظاہر ہوتے ہیں ہر گاؤں میں ہوتے ہیں تو ابھی کافی مسائل ہیں اور کافی زیادہ ایم پی اے صاحب نے جو الیکشن میں وعدے کیے تو میں کہتا ہوں وہ ایٹی پرسنٹ قریبا انہوں نے پورے کیے ہیں اور کوئی بھی نمہیندہ ایسا نہیں ہوتا جو کہ ایٹی پرسنٹ وعدے پورے کیے ہیں یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ آتے بھی نہیں دوبارہ تو میں ایم پی اے صاحب کا دل سے انتہائی شکر گزار ہوں مشکور ہوں کہ جنہوں نے مارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا ہے اور اس کے الاوہ میں نے ایک دو مسئلہ ان کے رکھا تھا سامنے ادھر ہے یہ افتتاہ کے موقع پہ بھی وہ ہمارے قبرستان کی چار دواری کا مسئلہ ہے وہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جون میں نئے فانڈ آئیں گے تو وہ پچاس لاکھ آپ کو دیں گے اس کے علاوہ یہ ایک سیوریش کا تھوڑا پرابلم ہے نالک وہ بھی ڈسکس کیا ہے اور اس کے لئے سروے بھی ہو چکا ہے اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے لئے جلد فانڈ ریلیز کریں گے تارد صاحب پاکستان تحریک انصاف میں آپ اور اگر کمپریزن کریں پیپلز پارٹی کے دور کا یا مسلم لیگ نون کے دور کا تو جو تبدیلی کا نعرہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ کیا وائز وہ تبدیلی آئی ہے جہاں تک تبدیلی کا سوال ہے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو سامنے نظر آنے والی کچھ لوگ جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح کی تبدیلی اگر کہیں نا یہ مہنگائی کام ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے یا ڈائریکٹ فائدہ یا بینیفیٹ لوگوں کو وہ تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا جو صحیح بات لیکن جہاں تک سیز وغیرہ یا یہ جو ہے جو دفاتر کے یا انٹرنیشنل لیول کے ریلیشنشیپ برانہ وہ پی ایم ایل نون اور پی پر پائلٹی سے بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں لیکن یہ وقتی ہے انشاءاللہ جو بھی قوم یا ترقی کرتی ہے آپ ترکی کی مسال لے لیں یا کسی اور کی تو یہ کچھ سال برداشت کرنا پڑے گا برکل صحیح اور امران ہاں بھی خود مانتے ہیں کہ منگائی ضرور ہے اور اوبرال کچھ یہ کوویڈ کی وجہ سے بھی ہے پرابلم یورپ جیسے ممالک بھی رو رہے ہیں ہمارے بھائی یورپ میں ہوتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں بہت زیادہ منگائی ہوگی تو اس سوالے سے تو تھوڑا ہے لیکن کافی چینجنگ آئی ہے مطلب انٹرنیشنل سطح پاکستان کا میار بہتر ہوگا ہے پی ایمل نون اور پی 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 سے بات بھائیوں کی آئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ کی فیملی کی طرف آتے ہیں تو آپ کے کتنے بھائی ہیں اور کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں اور سب سے اچھے جو ڈیرے دار ہونا پنجابیوں کا جشان ہے آئی ہیں بلکہ چھے ہی کے آلے دو کزن ہیں ہمارے تو ہمارا سارا سسٹم ٹھیک یہ کٹھے ہی ہے تو وہ سب مجھے کوپریٹ کرتے ہیں کسی لحاظ سے بھی مالی مسائل لحاظ سے یا فیسے بھی جب الیکشن کا ارادہ کیا تو سب کی مشافرات سے اور سب سے پہلے اپنی برادری کی مشافرات سے جو بزرگ ہیں یا گاؤں والے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ہمارا تو فیصلہ نہیں تھا باقی جہاں تک کوئی ذاتی انٹریسٹ نہیں ہے ہمارا آج تک ہم نے کوئی ذاتی یا فیملی کا فائدہ نہیں سیاسر سے اٹھایا کوئی نوکری نے لی کوئی چیز کوئی مارے زیمین نہیں لگا سکتا کہ کوئی فانڈ آیا تو ہم نے کھا لیا یا ہی وہ تو وہ اسی کوئی بات نہیں تو دیرے داری کا جو جہاں تک بات ہے یہ تو مجھے بھی بڑا شوق ہے اور اس کے علاوہ مارے بزرگ جہاں خاص کر ان کو بڑا عشاء ہوتا کیونکہ یہاں پہ مارا سڑک پہ ہی دیرہ بھی تو جہاں پہ پامپ ہے اب پہلے ادھر دیرہ تھا اب پامپ کے پیچھے دیرہ ہے تو بزرگ جو ہے یہ سارے یونین کونسل والے لوگ جانتے ہیں اللہ پاک ان کی مقصد کرے تو وہ سڑک پہ ہی ہوتے تھے خکا وغیرہ یہ پنجابیوں کی شان تو وہ ہر وقت چل رہا ہوتا تھا تو آنے جانے والے ان کے پاس بیٹھے ہی رہتے تھے کوئی دو چار پانچ داس لوگ بیٹھے ہی رہتے تھے اب تو جو ٹائم میں نہیں اتنا ہوتا صحیح بات ہے ہم بھی کاروبار کی طرف ہیں تو پیسے شوک ہے تو بھائی بھی پورا کوپریٹ کرتے ہیں سارے بھائی ماشاء اللہ بہت کوپریٹ کرتے ہیں ہمارا ایک کزن ہے محمد اکبر وہ یونان میں ہوتے ہیں وہ ورسیز کے صدر بھی ہیں سپیشلی ان کو جو ہے بہت شوک ہے یہ جو ہے نا سیاست میں یا تھوڑا سماجت میں یا دیل داری میں جی جی بلکل اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ یہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی جو طرح ہمیں بنا ہوا ہے وہ بھی ان کے محنس سے اور طاوان سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ایک جنازے کا ہے وہ ہم نے خود تقریباً ایٹی پرسینٹر جو ہنا ہماری فیملی نے اس میں ڈونیشن دی ہے اور وہ ہمارے بزرگوں نے اپنے مطلب ہاتھوں سے بنوایا تھا ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی مطلب حلاقے میں اگر سیاسی تھے تو سماجت بھی ان کے ماشاءاللہ ہے اور اندہ بھی رہے گی اور ہمارا دروازے جو ہیں وہ عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں اور جو بھی الحمدللہ ہمارے گار کسی کام کے لیے بھی آتا ہے تو کبھی انشاءاللہ وہ میوس نہیں ہوتا بہت اچھی بات اچھا اب تھوڑا سا آئیں اگر آپ کی تصیل پھالیا کی طرف تو جس طرح سے معاملات ہر ڈسٹک میں اونچ نیچ یا معاملات اس طرح حراب ہوتے ہیں تصیل پھالیا میں اس وقت کچھ زیادہ جو ہے وہ گہمہ گہمی خرابیوں کی نظر آ رہی ہیں تو آپ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے کا اظہار کریں گے جہاں تک یہ کریمنل مسائل واقعی آ رہے ہیں دو تین سال سے کچھ زیادہ آ رہے ہیں تصیل پھالیا میں منڈی بھال دین میں میں تو جہاں تک انیلسز کیا ہے یا جو یہ سمجھتا ہوں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے زلے میں منڈی بھال دین میں یا تصیل پھالیا میں سپیشلی پچھلے آٹھ دس سال سے لوگ جو ہے نا وہ اسٹیبلش بڑے ہوئے ہیں یعنی کہ پیسے کے لیاتے ہیں بلکل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ لوگ گئے ہیں ڈنکیاں لگا کے گئے ہیں یہاں جیسے بھی گئے ہیں تو وہ کچھ یہ ہمارے زلے میں جو ہے نا شادیوں والا پروگرام خاص کر یہ بڑا اور طرح کا ہوتا ہے رقص وغیرہ ناچ گانا یہ وہ تو وہاں پہ ظاہر ہے کوئی یہ برادری سسٹم ناک سسٹم بڑا ہے اس لئے کوئی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو میں یہ کوئی اچھا نہیں سمجھتا میرے گیل میں یہ کوئی اچھے بات نہیں ہے بلکل صحیح اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ میں پچھلے دنوں ایک وہ ٹیپو رانجا صاحب ہیں جی جی ایک باہر وہ ویڈیو لگاتے رہتے ہیں ان کی سن رہا تھا تو میں ان کو کریڈٹ دیتا چاہوں گا انہوں نے اس ٹپک بات یہ تھی کہ یہ جو جاتے آنا باہر سے تو دو چار ڈالے لیے آگے پیچھے یہ وہ تو یہ اسی وجہ سے جو ہے یہ سارا مسائل بنے ہوئے ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان بھائیوں کبھی میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ جو ہے مہارا زیلہ اس وجہ سے بدنام بھی ہو رہا ہے جیسے پہلے مہارا زیلہ جو ہے آل پاکستان میں آ رہا تھا اس لحاظ سے جوڈیشنری کے لحاظ سے جوڈیشنری کے لحاظ سے پورے پاکستان میں زیلہ منڈی باہل دین کے جید جو ہے تو اب جو قرائم جو ہے وہ اس قرائم ریشو بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ زیلی انتظامیہ کی بینہ لی ہے اس میں کیونکہ جب گوڈ گورننس نہیں ہوگی تو یہ مسائل آئیں گے بلکل ہے بلکل صحیح کہا آپ نے اچھا ایک بہت ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے حافظ صاحب کے اوپر کی سطح پر جتنے بھی سیاسی ہیں ان کے تلقات آپس میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ویلیج لیول پر منڈی یا ڈسٹک گجرات یا گجرہ مالا اڈوین کی بات کریں ورحال تو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری اختلافات جو ہیں وہ ذاتی ہونے سیاسی ہونے کے بجائے ذاتی ہوتے جاتے ایسے لوگوں کو آپ اپنی کیار رائے یا اپینین دیں گے میرے حیل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایلیکشن دو چار دن ہوتا ہے یا کمپین ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنا نظریہ رکھیں جو آپ کا نظریہ جو آپ کا پسند دیدہ بندہ اس کو ووٹ دیں یا قائل کریں دوسروں کو اس کو ووٹ دیں یہاں تک یہ لڑائی جگڑا یا ایک اناب نال یہ میرے حیال میں ہونا چاہیے اور الحمدلللہ ہمارے گاؤں میں کوئی اتنا ایشو نہیں آئے کہ ہم اپنے مخالفین کے بھی غمی خوشی میں جاتے ہیں وہ بھی گھروں میں آتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ سیاسی لڑائی ہے اس کو نہیں اپنانا چاہیے خوشگوار محل پیش نہیں آیا کہ کوئی لڑائی ہوگی الیکشن پہ یا مخالفین سے تو پورا امن رہت ہے تقریبا بلکل صحیح بلدیاتی الیکشن بلکل سر پر ہیں تو کیا آپ الیکشن کنٹس کریں گے جی انشاء اللہ جیسے ٹائم آتا ہے تو پھر اپنے برادری سے یا بھائیوں سے یا فیملی سے مشافرت کر کیونکہ یہ آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے بلکل صحیح تو آپ برادری کے ساتھ ہی آپ امپیز ہیں امین ہیں یا کانسلر ہیں اب میں بولوں کہ میں کلہ کانسلر بن گیا تو یہ بلکل بات نہیں ہے تو میں ابھی بھائیوں کا بزرگوں کا یا میرا کوسٹن یہ کہ آپ کی سیاست کے بارے میں یا رسینگ کے کی چونکہ اس میں پی ایم ایلن کے بھی ورکر ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی ہیں پی ٹی ای کے بھی ہیں تو کسی ایم پی ایم 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 تو جہا تک میرا حیال ہے یا میرے ویوز ہے تو یہ پی ٹی ای انشاءاللہ وین کرے گی یوسی میں بھی پوری تحصیل میں بھی حافظ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی ارد گرد کی جتنی بھی یوسی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا گرف کیسا ہے بلدیاتی الیکشن جیسے ہیں تو اس میں کیا پوزیشن نظر آرہی ہے تو اس میں آپ کیا اپنی رائی کا حصار کریں مجودہ جو پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ جاتا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی ماننا چاہیے حفظ آرہی آپ اپنے حلقہ کے لوگوں کو اپنے علاقہ کے لوگوں کو اپنی یوسی کے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے میرا میسیج یہ ہی ہے کہ آپ ہر جو ایم پی ایم ایم ای یا نمائندہ ہے اس کے نظریات دیکھیں تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ چلیں تو میرے حیال میں جو پچھلے پورے تیس سال میں کمپیریزن کیا جائے تو جو کام جتنے وعدے لوگ لیکشن میں کرتے ہیں تو جو ایم پی ایم 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 میرے حیال میں میں تو یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہیے اور تارد تارد صاحب کو کامیابی کروانا چاہیے دوبارہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ پورے الکے میں کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جہاں پہ تارد تارد کا کوئی کام نہ ہو تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایم پی ای یا ایم ایم اسٹری میں نہیں ہے کہ جو کوئی نہیں ہوتا عوام نو ڈوٹ جلد باز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مرگی انڈا دے انڈے سے فورا بچہ نکلے بچہ جو ہے بڑا ہو کے ہم اس کو سیل بھی کر دیں اور منافع بھی لیں تو ایسا نہیں ہوتا سٹیپ بے سٹیپ کوئی بھی چیز جو ہے ٹرائ ٹرائ اگین سٹیپ بے سٹیپ حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں موسیقی